کیا یہ ممکن ہے کہ مختار کا محل کے اندر ڈٹ کے مقابلہ کرنا کوئی چال ہو؟ بلکل ایک چال ہے، شک مت کرو، مختار کٹھن میدانوں کا بازی کرے امید کرتا ہوں کہ وہ احماقت نہ کرے اور تسلیم ہو جائے تمہیں کیا لگتا ہے کہ مختار اپنے آپ کو تسلیم کر دے گا؟ کیوں نہیں؟ وہ ایک ماہر سیاستدان ہے جہاں کہیں میدان کو تنگ دیکھے گا، گھٹنے ٹیک دے گا بہرحال ممکن ہے، ابراہیم اشتر کے ساتھ اس کی خطوں کی دابت رنگ لے آئے اور ابراہیم موسل سے کوفے کی جانب واپس لوٹ آئے اگر اشتر کا بیٹا کوفے پر حملہ کر دے تو کوئی ہاتھی بھی اس کے آگے نہیں آسکتا لگتا ہے اشتر کے بیٹے نے تمہیں بوری طرح سے ڈرا دیا ہے تم حق بجانب ہو محلپ اشتر کا نام اب بھی خوفناک ہے اور مدے مقابل پر کپ کپ پتاری کر دیتا ہے میرا بہت دل چاہتا ہے کہ اشتر کی اولاد سے پنجاز مائی کروں موسیقی 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 حرورہ آجموں کی قتلگاہ بن گئی جی امیر خبر یہ اڑی ہے کہ محلپ نے آجموں کے قتل عام کی تدبیر کی تھی محلپ جی امیر محلپ زبیر کے بیٹے کا مانا ہوا مشیر میں سمجھ گیا محلپ ان کا میراز خان اور پال تو کتہ ہے ابو اس حق نے کیا کیا وہ پیچھے ہٹ گئے اس وقت وہ کسر کوفہ میں زبیریوں کے محاصرے میں ہیں بہت خوب جاؤ خط کا جواب تیار ہونے تک کچھ سکون کا سانس لے لو جی امیر مختار ابن ابو عبید سقفی کی جانب سے ابراہیم ابن مالک کی اشتر نخی اما بات جب تم اس خط کو پڑھو گے ممکن ہے پھر قیامت میں ہی دیدار میسر ہو سکے ابراہیم ابن تم ہمیشہ سے میرے لئے اور قیام کے لئے ایک پرام تکیہ گاہ تھے خدا جانتا ہے کہ میں نے ہرگز تم پر اور تمہاری نیت اور کردار پر شک نہیں کیا سوائے ایک بار کے کہ جب تم نے لکھا کہ موسل کو چھوڑنا دشکر خدا کی عہدواری غلطی کے برابر ہے مجھے ایسا لگا کہ تم موسل میں دل لگا بیٹھے ہو ہاں تم سے سے بتنا چاہتا ہوں کہ میرے اس شیطانی خیال پر مجھے معاف کر دو قیام کے عیدات میں سے ایک جو کہ ہمارے مظلوم امام کے خون کا انتقام تھا وہ حرورہ میں مکمل ہو گیا اس وقت قیام کی پشت پناہی اور علوی حکومت کا برپا ہونا آپ کی حیمت پر محصر ہے ہم جو بھی کر سکتے تھے وہ کر چکے امید کرتا ہوں کہ درگاہ الہی کی مرضی کے مطابق ہی واقع ہو جائے وہ سجادہ کیا ڈھونڈ رہے ہیں بھائی جا اپنی ہماکت کی نشانیوں کو ڈھونڈ رہا ہوں یہ کیوں نہ سمجھ سکے کہ مختار کے خطوط کا لہجہ دشمن کی چال ہے خدا کو مانیے کس بات پر شک کر رہے ہیں ایک جالی مہر محلب جیسے ایک جادوگر کے لیے پانی پینے سے زیادہ آسان کام ہے اس خط کا لہجہ کہاں اور اس خط کا لہجہ کہاں آپ غلط فہمی میں مبتلا ہے بھائی جا یہ ایک جیسے حالات میں تو نہیں لکھے گئے نا ایک شکست سے پہلے لکھا گیا ہے اور ایک شکست کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ ایک انداز زامرانہ ہوگا اور دوسرے کا خاصیانہ ہوگا اس کا محلب کی مکاری سے کوئی تعلق نہیں ہے خوش فہمی ہے یہ ہم سب یہ جانتے تھے کہ مختار کے لشکر میں عرب اور رجم کے بیچ پھوٹ پڑ جانا ایک ناممکن کام ہے صرف یہی کہ بن شمہد ایک بہت بڑے فریب اور غلط سوچ کے دھوکے میں آ گیا یہ ہمارے ابدی چہل کا ثبوت ہے جلدی کرو بھائی لشکرگاہ کو سمیٹو بلا توقف کفے کی جانب چلنا ہے آپ مزید سوچن نہیں چاہیں گے کیا سوچنا قیام کا خاتمہ نزدیک ہے جلدی کرو اس سے پہلے کی ختم ہو جائے اچھا اچھا آپ غصہ کیوں رہے ہیں موسیقی 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 میں تنگ تو نہیں کر رہی تھی مجھے میرے بابا مختار بہت زیادہ رہے ہیں وہ غول کو کم ماریں گے غول کو مارنا ایک مشکل کام ہے بہت سارا وقت لگتا ہے اس میں کتنے دن سو دن شاید اور بھی زیادہ بابا کو غول سے ڈر نہیں لگتا وہ کسی سے نہیں ڈردے غول تمہارے بابا سے ڈردے ہیں بابا بہت طاقتور ہیں ہاں بہت طاقتور بھی ہیں اور بہت ہوشیار بھی ہیں غول طاقتور نہیں ہے کیا کیوں نہیں غول بہت طاقتور ہیں ڈر آؤنے ہیں آدم خور ہیں ان کے سینگ اور دنگ بھی ہوتی ہے نہیں جو غول مختار سے لڑ رہے ہیں نہ ان کے سینگ ہے اور نہ ہی دنگ تو پھر کیسے ہے وہ انہی لوگوں کی طرح ہیں جنہیں دیکھ کر تم ڈر گئی تھی وہ لوگ خوفناک تو نہیں تھے تو پھر انہیں دیکھ کر کیوں ڈر گئی تھی تم میں ڈری تو نہیں تھی آپ کی دل نے آواز تھی اور میں رونا شروع ہو گئی میرے دل نے آواز دھی کیا آواز دھی طلب طلب کی آواز تھی آپ کے ہاتھ ہی جگہ بھی پھڑک رہی تھی تم بھی جب میری طرح بڑی ہو جاؤ گی تمہارے شادی ہو جائے گی اور بچے ہو جائیں گے تو انسان نمہ غول دیکھ کے ڈر جاؤ گی کام جاؤ گی ارے جاو اپنی گڑیا سے کھیلو یہ اچھا تم نے کپڑے بدل لیا کالے کپڑے پہنٹی ہوں تو میرا دل تاریخ ہو جاتا ہے ناریہ کمزوری کا احساس ہوتا ہے کالے کپڑوں سے بھو آتی ہے سوک کی بھو ہم کسی شادی میں بھی بلائے نہیں گئے ہیں عمرہ ہماری حالت کسی سوک سے کم نہیں ہے میں تمہاری طرح نہیں سوچتی ناریہ تمہیں جس طرح سوچنا ہے سوچو عمرہ لوگوں کی باتوں سے قافل نہ گینا ہمارے ہمسائے اگر ہمیں سفید کپڑوں میں دیکھیں گے تو غلط سمجھیں گے وہ بھی اس وقت جب مختار حکومت کے لیے پگلا گیا ہے اور اپنے آپ کو زبیریوں کے تلواروں کیا کے ڈھال بنا بیٹھا ہے آخر یہ لوگ اس کا اُلٹ کیوں نہیں سوچتے مختار ابھی زندہ ہے اور شیرو کی طرح ڈٹ کے مقابلہ کر رہا ہے تو پھر کیوں ہم اس کے سوک کا لباس پہنے جہے نصیب تمہارے عمرہ کاش مجھے بھی کل کے بارے میں کوئی خوش فہمی نصیب ہو جاتی اجیب صاحب بغیر سے کوئی دھموانا دے ہوئے گی پھر میں ایسے غلطوں کبھی نہ تھے بچھے والے ہیں یہ یاہی آدمی زمزم یاہی آدمی زمزم میں سنا تم نے اچھا تو بنی زبدہ کے دھیو یہ ہے تم نے اسے پہلے دیکھا ہے کبھی نہیں ان کے عصاب تو سونے تھے مگر آج پہلی بار ان کی زیارت کر رہا ہوں خدا کی پناہ عجیب مخلوقات ہے خدا کی شاید یہ غلط مختار کا حاتمہ کر سکی کیا حال ہے یاہی آدمی مجھے یقین ہے کہ مختار تمہیں دیکھتے ہی بھی ہوچ ہو جائے گا دیکھتے ہیں تم کیا کرتے ہو کچھل کے رکھ دوں گا اسے امیر کچھل کے رکھ دوں گا یہ کیا کرنے والا ہے آو اور خود دیکھ لو میں نے پوچھا یہ بنی زبدہ کا دیو کیا گل کھرانے والا ہے وہی کام جو ہر جنگ جو بہادر میدان میں کیا کرتا ہے رجس خوانی کرے گا اور حل من مبارز کہے گا شاید مختار کے غیرت جوش میں آ جائے اور وہ اپنے آپ کو سامنے لے آئے مختار کو جوش مت دلاؤ جعفر بہت پشتا ہوگے جی کیا فرمایا آپ نے کیا بہرے ہو شہزادے با سونو ابنہ حر دھیان رہے کہ تمہاری تیز زبان تمہارے سر کو زائے نہ کروا دے میں اپنے بھائی مصبت کی طرح بخش دینے والا نہیں جانتا ہوں جب تم نے شرط کے سو اٹھنا دیئے تو میں سمجھ گیا کہ کتنے بخشنے والے ہو اچھا اب پتہ چلا کیوں اتنے اکھڑے ہوئے ہو اور کیوں اتنی گرمی دکھا رہے ہو مختار جیسے ہی گھٹنے ٹیکے گا آپ کے سو اٹھ بھی دی دی جائیں گے جعفر مختار اتنا ہلکا نہیں کہ کسی دیو کی چیگ سڑھ جائے وہ بشتی ہوئی حاق ہے جسے اگر پھوک ماری جائے تو بھڑک اٹھے گی خود بھی جلے گی ہمیں بھی جلا دے گی تمہاری باتیں کچھ مسکوک سی ہیں سام بھی مر جائے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے ایک طرف تم مختار کو امان دینے کے خلاف ہو دوسری جانب اوچھے بل سے باہر نکالنے کی بھی مخالف ہو تم سے بائید نہیں کہ تم مختار کے آدمی ہوگے اور اپنی ان باتوں کے ذریعے ہمارے سپاہیوں کے دلوں میں مختار کا روب بٹھانا چاہتے ہوگے جب تک کہ آلے زبیر کے پاس تم جیسے بچکانہ ذہنیت والے سردار ہیں محال ہے کہ مختار پر غلبہ پاس سکیں شمشیر جو بہت آسانی سے میان سے نکل آئے وہ اپنے مالک کا سر بھی بہت آسانی سے اڑا دیتی ہے مجھے تو تعجب ہے کہ تم اب تک زندہ کیسے ہو میں نے پوچھا کہاں میں اور میرے آدمی جنگ جو ہیں ہم تم لوگوں کے اس بچکانہ کھیل میں شامل ہوگا جنگ کی مش کرنے کے لیے نہیں آئے یا ہم رہیں گے یا بنی زبدہ کے اس دیو کا کھیل ہوگا موسیقی 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 کہاں جا رہے ہیں امیر دشمن کی آرائش دیکھنے جا رہے ہیں محفی چاہتا ہوں امیر کیا یہ ضروری ہے کہ آپ دیواریں محل پر جائیں دشمن کی آرائش دیکھنا جنگ کی ضروریات میں سے ہے کیا یہ ممکن ہے کہ فیلال آپ دیواریں محل پر نہ جائیں کیوں ممکن ہے آپ کو کچھ ایسے مناظر نظر آئے جو ناپسندیدہ ہوں جنگ کی ناقابل انکار حقیقتوں میں سے ایک جنگ کے ناپسندیدہ مناظر کو دیکھنا ہے میں کچھ دیر میں آپ کو اتلا دی دوں گا کم از کم آپ ذرا دیر کو ٹھہر چاہیے واجب ہو گیا ہے کہ ہم اسی وقت جائیں دروازے کے باہر ایسا کیا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو اس قدر ڈرا لیا ہے واہ واہ کیا شان ہے آپ کی جناب رحم خان اس پہ کہ یہ چھوٹا سا کیڑا ہے اور اندھا ہے کئی ضربتیں کھانے کے سبب ڈس گیا مستی میں اپنی کئی اصحاب نصب دار پہ سب کو چڑھا کے خون کی نہریں بہات آ گیا اور بھول گیا کہ یہی نہریں اسے سیلاب کی صورت کبھی لے ڈوبیں گے کیا ہوا کپڑے بھیگ گیا ہے کیا آپ کی سب سے میرے کپڑے میک گئے پیلوان کپڑے میرے بھیگ گئے حالت پتلی ہو گئی میں تو آپ سے ڈر گیا کپڑے گلے ہو گئے حالت پتلی ہو گئی میں تو آپ سے ڈر گیا ارے او نخربہ زورن بے وقوفی مت کرو اپنے نصیب پر لات نہ مارو یہایا ایک اچھی چائل ہے کہ سقفید کذاب کو باہر کھیس کر اس کا کام تمام کر سکتے ہیں وہ دیکھو چالیس دن بعد اپنے آپ کو سامنے لے ہی آیا میں ابھی اپنی جان سے بیزار نہیں ہوا خدا ہی تمہیں اور اس بنی سبتہ کی غول کو بچائے وہ جال بچھایا ہے جس کے شکار بھی خود ہو گئے خیالتکار کہیں گا میں نے سنا ہے تمہیں جادو گریبی آتی ہے تو پھر تمہارے جادو کی لکڑی کہا ہے کذاب میں اور جادو کی چھڑی کیا بات کر رہے ہو غلط فہمی ہے آپ کو مجھے جادو آتا تو ہے مگر آپ کے برابر نہیں میں تو صرف ایک جادو کرنی ہوں جس نے ایک ساپ کو پیدا کیا جس کے پاس نہ کوئی ڈنک ہے اور نہ ہی کوئی زہر جادو کی چھڑی تو آپ خود ہیں آپ تو آستہا ہے کیا مجھے کھانے آئے ہیں میں تو ایک چھوٹا سا بی جان سا کمزور سا ہیجڑا ہوں حرم کی چال ہے میری مجھے مس کھانا اے مختار عورتوں کی طرح خان نشین ہو کر دڑوادہ بن کے کیوں بیٹے ہو ثابت کرو کہ تم مرد ہو اجازت دیجے میں اسے تیسے مار ڈالوں نائی دلدل کو آمادہ کیا جائے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں امیر تم کھارے رہا اور تماشا دیکھو سا مرد کے پاس نائی دل سا مجھے کھارے روسی مجھے کھلے کھٹ کرو سا後 میرے آپ میں ایک ہوسن است ہے تو تیار ہو تو تیار ہو تو تیار ہو ہم مشورے کے لئے یہاں جمع ہوئے ہیں یا سوک مرانے کے لئے تم صرف اپنی ہڈیاں چباؤ لاش خور حکومت بنی زبیر کو تم جیسے مشیر کی ضرورت نہیں ہے تھا جب ہے ابھی تک اس حکم کی سیاہی نہیں سوکھی جو زبیر کی بیٹے نے مجھے دی تھی اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ زبیر کے بیٹے اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتے تو میں اپنے ہاتھوں اور زبان کو جلا ڈالتا اور مختار کے خلاف نہیں اٹھتا بہرحال کوئی بات نہیں مچلی کو جب بھی پانی سے نکالا جائے تازہ ہوتی ہے میں اپنی غلطی کا اضالہ بھی کر سکتا ہوں بیٹ جاؤ ابنہر میں تو بیٹھا ہوا تھا جناب مصب آپ کے بتمیز بھائی نے ہمیں مشورے کے لائق نہیں سمجھا جعفر نے غلطی کی ہم اپنے مکتوب کی اپنے خون سے زمانت دیتے ہیں مگر بھائی چپ رہو جعفر آخر میں کیوں چپ رہوں بھائی اس شخص نے محل کے بالمقابل میدان میں پیچھے ہٹ کر ہمارے ساتھ خیانت کی ہے آپ کو یقین آئے گا کہ ایک لشکر مل کر صرف ایک شخص کا مقابلہ نہ کر سکا مختار محل سے تنہ تنہاں باہر نکلا ہمارے لشکر پر حملہ آور ہوا چند افراد کو پیروں تلے رون دیا اور بغیر کسی ہلکی سی خراش کے صحیح سلامت محل میں واپس سلا گیا آپ ان سب باتوں کو سوائے خیانت کے اور کیا کہیں گے میں نے ایسے حملے کی پیشنگوئی پہلے ہی کر دیجی مختار کی جب تک جان میں جان ہے اور اس کے ہاتھ میں اس کی تلوار ہے اور اس کے پیر اس کے گھوڑے کی رکاب میں ہیں کوئی آدمزاد اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے میں نے بارہا مختار سے ایسے موجزات خود دیکھے ہیں ہمیں مختار کو دھوکے سے ہی مارنا پڑے گا آخر کب تک چوہے بلی کا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں تقریباً چالیس دن سے ہم نے محل کا معاصرہ کیا ہوا ہے بغیر نتیجے کے کم از کم ان افعاؤں کا تو سوچئے جو لشکر کو کھوکلا کر رہی ہیں خبر ہے کہ اشتر کا بیٹا ایک بڑی فوج کے ساتھ سابات مدائن تک پہنچ گیا ہے قیامت تک سبر کریں گے مختار پھر بھی وہ انسان نہیں جو اپنے آپ کو تسلیم کر دے آپ کی مرضی مختار کے گھر والوں کو حاضر کیا جائے یہ آخری مولد ہے جو میں اسے دے رہا ہوں مصاب یہ کام خودکشی ہے تمہاری حکومت کی بنیادوں کو ہلا دے گاؤ ہماری حکومت کی بنیادیں ہل جائیں یہ کہیں بہتر ہوگا بجائے اس کے کہ گر جائیں کون ہو سکتا ہے یہ شاید پہروی زبیر کے بیٹے ہم پہ رحم و کرم کرنا چاہتے ہوں گے تاکہ اپنے اس عمل سے کفیوں کے دلوں کو محروب کر سکے یہ لوگ ہمیشہ ایسے تو دروازہ نہیں بچاتے سنو آج یہ لوگ بہت گھسے میں معلوم ہوتے ہیں یقیناً مختار نے بنی زبدہ کے خول کو مار کے زبیر کے بیٹے کو قصہ دلایا ہے اب آئے ہیں اپنے بخار کو ہمارے سر پہ نکالنے کے لیے میں تمہاری پناہ مانگتی ہوں گا مجھے ڈر لگ رہا ہے کس جس سے ڈر رہی ہو ناریا تمہیں تو زبیر کے بیٹوں کے امان نامی پر کافی بھروسہ تھا اور پھر میں نے تو ابھی تک کچھ نہیں کہا خود آیا یہ زلط کس گناہ کا بدلہ ہے مقتاصریش کرنے کا نتیجہ ہے کہیں یہ لوگ ہمیں بھانسنا نہ چاہتی ہوں سبر سے کام لو ناریا مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ لوگ ہمیں مارنا ڈالیں کبراؤں مد اگر ہمیں مارنا چاہیں گے تو ان کی کوئی عزت باقی نہیں رہے ربنا افرغ علینا صبرا وصبت اکتامنا وانسرنا علی القوم الكافرین یہ ثابت ہو گیا کہ ہمارے اس مقابلے نے دشمن کی ہڈی اوپر کلھاڑی چلا دی ہے جو دشمن کلتا غیرت مندی اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا اور مختار کے اہلِ بیعت کو اس نے امان دے رکھی تھی آج وہ بے غیرتوں کے بزرگوں کے آگے سرخ روح ہو گیا بے گناہ عورتوں کو لقمہ بنانا یعنی دیوانگی میں مبتلا ہو جانا امیر کے خواب کی پہلی نشانی وہ دیوانگی تھی جو انہوں نے مصب کی آنکھوں میں دیکھی تھی انشاءاللہ ہم امیر کے خواب کی حقیقت کے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں اس قوم کی خواب اس فتح سے کچھ بہت نہیں کہ وہ بے گناہ عورتوں قتل کر دیں ہمیں کچھ کرنا ہوگا مثلا کیا کر سکتے ہیں ہم صاحب مجھے کیا معلوم شاید کچھ ایسا کر سکیں جیسا کام جدلی نے مکہ میں کیا تھا یہ کوفہ ہے صاحب مکہ نہیں جہاں جدلی اور اس کے ساتھ یہ احرام پہن کر حرمِ کعبہ میں داخل ہو گئے تو کس ہلیے کے ساتھ اس مسجد میں داخل ہو سکتے ہو جس کے قدم قدم پر تلوارے اور نیزے کھڑے کیے ہوئے ہیں سب سے بہترین کام دعا ہے دعا کیجئے کہ مختار کے اہلِ پیت کا انجام خیر پر ہو اور اپنے ایمان اور عقیدے پر ثابت قدم رہیں یہ عورت مختار کی ہم عقیدہ ہے اس کی طاقت دیکھ رہی ہو گویا قید میں شیرنی ویٹھی ہو مغرور اور شجاعت سے بھرپور ہم وہ ایک مضبوط عورت ہے ماریا اس نے ساری زندگی محل میں گزاری ہے عمرہ کی زبان اچھی طرح جانتی ہے جس قدر عمرہ مختار کی سربلندی کا باعث ہوگی ناریا اتنا ہی اس کی ناک رگڑنے والی ہوگی دیکھو تو ذرا بلکل چوہے کی طرح ویٹھی ہے تقریباً چالیس دن تک ہم نے مختار کے ساتھ نرمی دکھائی جس زبان سے بھی ہو سکا ہم نے اس سے بات کی اسے ایمان دی ہم نے گھٹنے نہیں ٹھیکے وہ ایک طرف بلکہ الٹا اس نے ہماری الفتر رحمت کے جواب میں گزداخی سے جواب دیا یہاں تک کہ وہ اپنے اہلِ بیعت کو اپنی عمارت کی کرسی کے بدلے قبول کرنے کو بھی تیان نہیں ہوا اب مجھے مختار سے اپنی جہاد کے بارے میں ذرا سی بھی تردید نہیں مختار ایک ایسا دیوانہ ہے جس نے اپنی روح کو ابلیس کے حوالے کر دیا ہے بہرحال میں اس قذاب کے مقابلے کو توڑنے کے لیے اس کے اہلِ بیعت کو لکمت نہیں بنانا چاہتا نہ تو شرعی طور پر یہ حرکت میرے لیے جائز ہوگی اور نہ ہی میری یہ عربی غیرت یہ گوارہ کرتی ہے اس لیے میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا مختار کا دم نکلنے پر ہے انقریب انقریب وہ اپنے گناہوں کی سزا کاٹے گا اور ایک دردنات عذاب سے دوچار ہوگا جب اب مختار کا دم نکال ہی چکے ہیں تو پھر یہ مارکہ کرنے کی کیا ضرور پڑ گئی سرہ دیہان سے مصابق یہ عورت مختار کی طربی تیافتہ ہے ممکن ہے اس کی زبان کے زخم بھی مختار کی دلوار کی طرح قاتل ہو میں نے عدالت سے کوئی ناماقل سوال نہیں پوچھا مجھے کسی حکیمانہ جواب کی توقع ہے تمہیں اپنی جان تیاری نہیں ہے کیا اور ہمارا آج کا یہ اجلاس یا بقول آپ کی یہ مارکہ آپ پر ایک تلخ حقیقت کو فاش کرنا چاہتا ہے خاص طور پر ان عوام الناس پر جو کہ اب تک یہ سمجھتے ہیں کہ مختار کا موقع دین اور عدل کے تقاضوں کے تحت ہے اسود جی امیر جو کچھ تم نے مختار سے سنا ہے وہ لفظ با لفظ سنا دو اسود تاکہ ان مہترم خواتین کو اس سمجھ آجائے کہ وہ ساری زندگی کی اس غول کی شریک کے ہاتھ رہی ہیں مختار کو یہ پیغام بجوا ہے کہ تمہارے اہلِ بیعت میرے قیدی ہیں اس بےہودہ مقابلے سے دسبردار ہو جاؤ اور اپنی ناموز کا خون ضائع مت کرو اور اس نے کیا جواب دیا جب میں نے امیر کا پیغام مختار کو سنایا تو معمول کے مطابق اس نے تانے دینا شروع کر دیئے کہ زبیر کے بیٹے آدابِ حکومت سے واقف نہیں ہیں عمرہ کی ایک ناموس ہوتی ہے جو ان کے اہلِ بیعت پر مقدم ہوا کرتی ہے ناموسِ عمرہ کرسیے امارت ہیں ان کے خدا کی پناہ ہے اس ریاست طلبی سے یہ جھوٹ ہے تحمد ہے یہ الفاظ مختار کے ہے ہی نہیں کیسا جھوٹ کیسی تحمد عمرہ اتفاق سے مختار نے اپنے دل کی بات کہ دی حکومت مختار کا خواب تھا وہ ساری زندگی حکومت کو پانے کے لیے لڑتا رہا گھر گھوڑے کی زین اور تلواز شریک حیاب تھی میں نے کبھی اسے صحیح طرح سے پیش آتے میں نہیں دیکھا استغفار کوروناریہ سبہریوں کے ٹٹی دل سپاہی مختار کا مقابلہ نہیں کر پائے لیکن تم اپنے ان زہریلیں جملوں سے مختار کا کام ضرور تمام کر سکتی ہو عمرہ ہم چاہیں کچھ بھی کر لیں تکتیر اپنا کام کر کے ہی رہے گی مختار کا کام تو اسی دن تمام ہو گیا تھا جز ان اس نے منوس محل پر قبضہ کیا میں نے اسی دن شوہر کی محبت کو دل سے نکال لیا تھا پتہ تھا کہ یہ منوس محل اپنے غمران کا سر اڑھا کے رہے گا تو ہمارے یہ صفیر امانتدار ہے یا خیانتکار سچا ہے یا جھوٹا آپ کا صفیر امانتدار اور سچا ہے بہت خوب تو پھر مختار کی لادینیت کی گواہی دیجئے اور اسے رسوہ کر دیجئے بے شک آپ کی گواہی چونکہ آپ اس کے قریب ترین افراد میں سے ہیں مسلمانوں کی بیداری کا باعث بنے گی اور مختار کے گمرانہ افکار کے پھیلنے میں رکاوٹ بن جائے گی ہم آپ کا ساتھ دینے کیلئے تیار ہیں وہ اپنی طرف سے باتیں بنا کر بول رہا ہے مختار نہ تو جھوٹا ہے اور نہ ہی بے دین وہ میری دانس کے مطابق سچا اور سب سے زیادہ عدل کا علمدار شخص ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے جیسا کوئی اس مرد کی طرح ہو جائے جو صبح تک سجدے میں سر رکھے رہتا تھا اور روتا رہتا تھا میری جوانی کا خواب مختار جیسے شوہر کو ہی پانا تھا اور میرے خدا نے میری بات سن بھی لی اور مجھے ایسا مرد ادا کیا جو فقر عرب بھی تھا اور فقر الدین بھی مختار کو مولا علی نے نشان لیاقت عطا کیا ہے جب وہ بچہ تھا مولا علی نے اسے سمجھدار اور ہوشیار کہا اور فرمایا یہ بچہ اہلِ بیعت کی دلوں کے سخموں کے لیے مرہم بن جائے گا مختار کا ہاتھ خدا کا دست انتقام تھا جس نے رسول خدا کے لگتے جگر کے قاتلوں سے انتقام لیا بس کرو عورت تم مختار کی بات کر رہی ہو یا کسی پغنبر اعلالعظم کی مختار بندہ خدا ہے اور مجرمین سے انتقام خدا کا وعدہ ہے مختار ایک بڑے وعدے کی انجام کے لیے چنا گیا ہے جو کا مختار نے کیا وہ صرف اس کے جیسے عظیم لوگوں کے ہی شایان شان تھا اس مشرکانہ فکر کے ساتھ تو تم واجب القتل ہو مجھے معلوم تھا کہ یہ عظیم مورقہ قربانی چاہتا ہے جب تم لوگوں نے شریعت غیرت شرافت کی باتیں کر کے یہ چٹا شروع کر دیا تھا تو تمہارا ناپا کے رادہ صاف نظر آ گیا تھا تم لوگوں کی بسلی بھی نظر آگ رہی تھی تم جیسے حقیر لوگ مختار کے مقدس مقابلے کے متحمل نہیں ہو سکتے ہیں تم لوگ مختار سے ڈرتے ہو اس کا نام سننے سے وحشت آتی ہے تم لوگوں کو اس بے حیاء چوڑیل کی زبان کات کر اس کا سر کلم کر دو مختار کو جھٹنا کے اپنی جان کو خرید لو مختار ہمارے سویل سے عرش سے فرش پر نہیں گر جائے گا خدا حافظ ناریا مرا کو تمہارے حوالے کر رہی ہوں وعدہ کرو اس کے لئے ایک اچھی ماں بنوگی شکرہ اور تم بسن اللہ بڑیا جب تک تم مختار کو کذاب جانو گی تب تک امان میں ہو جو بھی اس عورت کو تنگ کرے گا اس نے ہم سے گستاخی کی ہے آج ہم نے اپنی شرعی ذمہ داری پر عمل کیا ہے اس عورت کی سوکر نے مختار کو ایک ایسی مقدس حسنی بنا لیا ہے جو دین کے لئے ایک آفت ہے اس کو سزا دینا خدا کی دین سے بفداری کرنا ہے بہت مبارک حمل کیا لیا مختار نے اسی لئے تمہیں طلاق دیدی تاکہ تمہاری بغیرتیاں باعث شرمندگی نہ ہو کم سے کم مختار کا دم نکلنے کا انتظار کر لیتی بعد میں اس کے دشمن کے نکاح میں آ جاتی موسیقی 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 میں وسیعت کرنا چاہتا ہوں ہمیشہ سے یہ ہوتا آیا ہے کہ والدین اپنی اولاد کو وسیعت کرتے ہیں مختار عزت کی ماں کی تقدیر میں یہ قصہ بلکل اولاد ہے یقیناً کوئی حکمت ہوگی میں خدا کی مرضی پہ راضی ہوں وسیعت کرو ماں کے با برکت بیٹے کرو وسیعت آپ دل سوز ماں کے قابلے کی مسافرہ ہیں وہ ماں جو محجزہ کریں ان میں وہاں کسی مثال قائم کیجئے گا میری مہت پر بیتاب نہ ہونا ماں گرے بھانچا کر کے مو نہ نوجنا تیرے سر کو نیزے پہ دیکھیں گے تو سر اٹھائیے گا اور فخری انداز میں گھریوں کا درانہ پڑھئے گا وہ درانہ جو فاتح ان کے جنازوں پر پڑھا جاتا ہے تم فاتح ہو میری بیٹے تم موسف کو غرق کرو گے اسی دران جیسے اپنے خواہ میں کیا تھا کچھ ایسا کرتے تھا ہوں کہ زائدہ آپ کو اور ثابت کو ایک پران جگہ پر پہنچا دے ثابت کو یہاں سے دور کر دو لیکن میں یہی ہوں امہا چاند دشمن نے عمرہ کو مار کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ مختار کے کسی عزیز پر رحم نہیں کرے گا مختار وقت ضائع مت کرو بحث کا کوئی فائدہ نہیں جاؤ ثابت کو روانہ کرو میں مانتا ہوں کہ آپ کا حکمانہ مجھ پر فرض ہے مجھے جا کے ثابت ابنے مختار کا نام روشن کر کے دشمن کی نیندیں گھنانی ہوں گی میرا فرض ہے کہ مختار کے نام اور اس کی یاد کو جیسا کی اس کہا کے زندہ رکھوں مگر میرا بھی دل ہے بابا جان کچھ تمنہ ہے میری یہ ایک آدھ مہینہ جو آپ کے ساتھ رہا ہوں یہ ایک طرف اور باقی ساری زندگی کے تمام سال ایک طرف میں ایک ایسا باب رکھنے کا لطف اٹھا رہا ہوں جو سچا مرد ہے خدا ترس اور تلیر ہے کاش انتخاب کا حق ہوتا میری زندگی کا حسین ترین خواب یہی ہے کہ آپ کے پاس رہوں اور آپ کے قدم با قدم جنگ کروں سن رہے ہو زائدہ مختار ثابت جیسے عظیم بیٹے کی ہونے پر فخر کرتا ہے اسے تمہارے ہوارے کر رہا ہوں اب ثابت اپنے مختار وہ مٹی کے نیچے دبی ہوئی آگ ہے دشمن اس کا نام سن کر پوری طرح سے کامپ نہیں لگے گا میں ابھی تک ایک پہلی کو سلجا نہیں پایا تم سیاست کے بادشاہ ہو اس جم کو مزید کیوں بڑھا رہے ہو کہ اس میں تمہارا جیتنے کا امکان ہی نہیں آخر تم سیاست سے اس قوم کو مغلوب کیوں نہیں کر لیتے جب میں دشمن کو سیاست کے ذریعے پیچھے ہٹا دیتا تھا اس وقت مجھ پر کذاب کا الزام نہیں تھا جادو کر اور خونخوار کا الزام نہیں تھا بے دین ہونے کا الزام نہیں تھا آج میں صرف ان کے روپر روکھاڑے ہو کر ہی اپنے اوپر لگائے کا الزامات کو دھو سکتا ہوں جلدی کرو زائدہ جاؤ وقت کم ہے مجھ جیسے جان بچانے والے انسان کے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ اپنی جان بچا کے بھاگ جاؤں ہم چچہزاد ہیں مختار ہم ایک دوسرے سے عرض پاتے ہیں مختار کی معافت میں سے کچھ حصہ مجھ ہی بھی عرض کے طور پر ملا ہے تم ثابت کے کفیل بنی ہو زائدہ مختار کا سب کچھ تم نے ورسے میں مل گیا میرا دل آپ کی مردانہ وارد نگاہیں دیکھنے کو درسے کا بابا جائے مجھے بھی تمہاری خرد ماغیر ڈٹائی بہت یاد آئے گی مختار موسیقی 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 موسیقی